السلام علیکم ویلکم بیکٹ اینا در ویڈیو آج ہمارے کچھن میں بن رہا ہے اچھار گوش ہمیشہ کی طرح منیمل انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت ہی ایزی ریسپی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چار سے پانچ ہزار ٹیماٹر لیا ہے ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے سات سے آٹھ ہزار ہاری مرچیں ہیں بڑے سائز والی نمک لیا ہے ہلدی لیا ہے لال مرچ ہے اور اچھاری مسائلہ لیا ہے جس میں ہمارے پر سابو دھنیا ہے سانپ ہے کلونجی ہے رائی اور میتھی دانا ہے اس کو میں نے لے کے اچھے سے گرائنگ کر لیا تھا کانٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی آدھا مسائلہ میں نے 1.3 کیجی چکن لیا اس میں آٹھ کر دیا اور آدھا میں نے بچا لیا ہے اب میں اس میں 1 کپ دہی آٹھ کر رہی ہوں 1.5 ٹی سپون لسن کا پورڈر اور آدھا کا پورڈر ایک کیا ہے نمک اپنی ٹیس کے حساب سے لال مرچ اور ہلدی ایک ایک چمچہ میں نے اس میں آٹھ کیا ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہرینیٹیڈ چکن کو سائٹ پہ رکھ دیں اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں بچا ہوا آچاری مسائلہ اس میں میں نے 2 ٹی بل سپون سرکہ آٹھ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اپنی ساری ہری مرچوں میں میں اس طرح سے کٹ لگا لوں گی تاکہ ہم اس کے اندر جو ہمارا آچاری مسائلہ ہے وہ پھل کر دیں کچھ اس طرح سے ساری ہری مرچوں میں ہم نے اپنا آچاری مسائلہ آٹھ کر دینا ہے یہ فلیور کو اور زیادہ انہانس کرتا ہے اگر آپ نہیں چاہتے آٹھ کرنا تو آپ سکپ کر سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یو اب ہم کیا کریں گے ہم نے ایک پین میں آئل لیا ہے اس آئل میں ہم ایک چھٹکی میتھی دانا ایک چھٹکی کا لونچی اور سامپ آٹھ کر دیں گے یہ خوشبو انہانس کر دیتا ہے مسائلے کی تو یہ آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو اس کے بھی کر سکتے ہیں پھر میں نے اپنا مرینٹر چکن اس کے اندر آٹھ کر دیا اور اس کو ہم پانچ میٹ کیلئے اچھے سے پکائیں گے پھر ہم اس میں اپنے کٹے ہوئے ٹیمارٹر آٹھ کر دیں گے کچھ لوگ اس میں پیسٹ بھی آٹھ کرتے ہیں تو آپ کی چوئس ہے آپ کا ٹیمارٹر ڈالنے سے تو وہ ڈال سکتے ہیں ورنہا پیسٹ بنا گئے بھی اس میں آٹھ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا چکن پک رہا ہے اب تھوڑا سا پانی ٹیمارٹر نے چھوڑ دیا ہے تو میں نے اس میں ہاری مرچے آٹھ کر دیا ہے جس میں ہم نے مسالہ بھارا تھا اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور زیادہ چمچہ نہیں چلانا تاکہ ہماری جو چکنیں وہ ٹوٹے نا اور ہاری مرچے بھی جو ہیں اس کا مسالہ ان کے اندر ہی رہے پاچ منٹ کے لئے میں نے اس کو کور کر کے کک کیا تھا پھر میں نے اس کا ڈھکن کھول لیا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ گریوی نہیں چاہیے زیادہ وارٹری نہیں چاہیے اس لئے میں نے اس کا ڈھکن ہٹا دیا ہے اور اب ہم اس کو بغیر کور کے کک کریں گے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لئے بنائیں کریں گے اور ہمارا سارگوش ریڈی ہے بہت ہی مزیدار اور منیمل انگریڈینٹس کے ساتھ بنائیں ہمیشہ کی طرح یہ پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو thank you for watching